اس کتاب میں میں نے کوشش کی کہ لوگوں کو ان کاموں کے لیے بھی اسپائر کیا جائے جن سے لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے میرے ساتھ ایک پرسنل واقعہ ہوا کہ میں اپنے ایک استاد کے گھر گیا بڑے عرصے کے بعد 10-15 سال کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں اپنے استاد کے گھر جاؤں ان سے ملاقات کروں میرے بڑے اچھے استاد تھے جب میں گیا تو میں نے دیکھا ان کی فیننشلی حالات جانے سے پہلے میں نے کچھ ایک اینبلپ کے اندر کچھ اماؤنٹ ان کے لیے ایسی دیکھ لی کہ میں چاہتا تھا کہ ان کے لیے میں کچھ کروں جب میں گیا تو میں نے دیکھو ان کو فالش ہوا ہوا تو آپ بہت بری فیننشل حالات میں تھے تو میں نے سلام دور کے بعد ایک رفاق میں نکالی گے ان کو میں نے دیا کہ سر یہ آپ کے لیے ہے یا آپ اس کو بچوں میں دیں کچھ بھی جس طرح سے آپ چاہیں اس کے بعد ان نے کہا کہ بیٹا رات پھر میں اللہ بہت مذہبی آتی تھے کہ میرے فیننشل حالات بہت خرار تھے اور رات در میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ میرے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں صرف تجھے پتہ میری حالت کیا ہے تو ہی میرے مسئلے کو حل کرتا ہے میں رات کو دعا کرتے کے لیے سو گیا اور آج صبح آپ میرے پاس پوجھونے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یاد رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یاد رکھا ہے تو آپ کو بھی اس پہ شکر ادا کریں چاہیے اور میں شکر ادا کریں رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمیں کسی کی مدد کے لیے اگر ہم دل میں خیال بھی آ جائے تو بسیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے یہ کولم سے مقبار میں میں نے نام تفضیل کر کے اپنا نام بھی اٹھا دیا کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا آپ یقین کریں کتنے لوگ کے میرے پاس سکول آئے کہ ہمارے دل پہنے نرم ہو گیا ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کر رہا ہم نے کیس طرح کی مدد کرنا شروع کی تو یہ واقعات سے لوگوں میں اسپیریشن بڑھتا ہے تو اس طرح کے بڑے واقعات ہیں اور اس میں ایک دفعہ میں عمرے پہ گیا اور اس کے بھی وہ بھی میں نے کولمز میں شائع کیا تو عمرے پہ جب میں گیا تو میرے دل میں بہت تڑپ تھی کہ اللہ تعالیٰ میں مجھے ایک عمرہ کامیاب عمرہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابرک کی صحیح سعادت نصیبتا فرما تو میں میرے ریاست میں تھا اور ریاست سے مجھے پہنچنا تھا مدینہ تو میں بہت کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کسی طرح فلائٹ بل جائے دو دن کے لئے میں گیا تھا اس میزر سکرپ کے بارے میں چاہ رہا تھا کہ میری مدینہ بھی چلا جاؤ اور احمد کا مکرمہ بھی چلا جاؤ تو میں رات کو پانچ بجے سے میں کوشش کرتا رہا اور رات دس بجے نکلی نا فلائٹ اویلیمیل تھی نا گاری اویلیمیل تھی ٹیکسی بھی نہیں مل رہی تھی تو میں بہت پلشان تھا کہ کسی طرح میں میں چلا جاؤ تو میرے دوست نے وہ کہتے ہیں کوئی بات دیا آپ نیکس ٹرین کر لی جائے گا لیکن میں چار راتے کسی طرح ہو جائے تو رات کو دس بجے میں نے کہا میں بیک تیار کیا میں دروازے کھوڑنے میں جا رہا تھا میں نے کہا میں ٹیکسی پہ لیں کچھ بھی کیا لیکن میں چلا جاؤں گا تو جیسے میں دروازے پہ ہاتھ پڑھایا تو بیل بجی دروازے کیا تو ایک صاحب وہاں کھڑے تھے اور بالی شاہدوی تھی کوئی دوست نے پناہ رہا تھا تو انہوں نے کہا میں نے نئی نئی گاڑی فرید کر میں بہت درم یا رہا ہوں آپ کو چل رہا ہے تو آپ مر ساتھ چلیں تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں جانا یہ رفاہ صاحب شام سے پریشان ہے تو اللہ تعالی نے ان کے لئے غزیبہ کہتا ہے تو اس طرح کے بہت سارے وانگیاں تھے تو پھر جب یہ کولم میں نے شائع کیا اس میں آگے چلیں گے پھر میں جو مدینہ پہنچا تو میں نے کوشش کی کہ کچھ کتابیں مدینہ کے بارے پر پڑھوں کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے ہیں کہاں بیٹھیں کہاں بیٹھیں کہ نماز پڑھی فجر کے بعد مجھے اوہ صاحب سے مجھے مدینہ لے کر آئے تھے ان کا فون آئے کہ کہ آپ کدھر ہیں میں نے کہاں میں اس گیٹ نمبر پر انہوں نے بلا آپ اس گیٹ پر آجائیں آپ سے ایک دوست ملنا چاہتے ہیں میں اس گیٹ پر چلا گیا وہاں پر وہ دوست ان کے وہاں پر مدینہ مدینہ میں پران کی تعلیم حاصل کر رہے تھے بڑے نیک آدمی تھے کہہ رہے میں آپ کے لئے توفہ لے کر آئے ہوں میں نے کہاں مجھے توفہ کے طور پر دی کہیں نہیں آپ چکے ہوں مجھے گاری کے پاس نہیں لے گئے اور جو کتابے میں رات بار بھکتا رہا وہ کتابے انہیں نے مجھے توفہ کے طور پر دی تو یہ واقعہ بھی میں نے افمہ لکھا تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کے بعد بھی لوگوں کو بڑا ایک اپنسیشن ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسے کریں تو پھر میں